اور کیا ملتان میں اس سال بھی رمضان بازار سڑکوں پر لگیں گے ملتان انتظامیہ کو فرص تو مل گئے لیکن رمضان بازاروں کی جگہ کا تعیون نہیں ہو سکا ہے انتظامیہ رمضان بازاروں کے حوالے سے تاہال اقدامات کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں رضا ملک روان برس بھی ذلعی انتظامیہ کی طرف سے رمضان بازاروں کے لیے تاہال کوئی لاحے عمل سامنے نہیں آسکا بارہ رمضان بازار لگانے کے اعلان تو کر دیا گیا لیکن اس حوالے سے مقامات کا باقاعدہ تعیون نہیں کیا جا سکا گزشتہ برس بھی دو رمضان بازار سڑکوں پر قائم کر دیا گئے تھے جس کے وجہ سے لوگوں کو عام دو رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا رمضان بازار جو ہے وہ کسی کھلی جگہ پہ لگنا چاہیے روڑ کو بن لیں چاہیے پہلے کمپنی سکول کے پاس لگتا تھا یہ اب یہ کسی کھلی جگہ پہ لگنا چاہیے کھلے میدان میں یا الگ کسی جگہ پہ فینٹ میں لگانا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور رمضان کا پورا فیدہ بھی ہو کے رمضان کا احترام بھی کیا جا رہا ہے حکومت پنجاب میں ان رمضان بازاروں میں لگنے والی فیر پرائز شوبز کے لیے 32 کروڑ روپے جاری کر دیئے ہیں ان فیر پرائز شوبز پر شہریوں کو سستے دام و شیائے خورد و نوش فرہم کی جائیں گی فیر پرائز شوبز سے لوگ اس وقت ہی فائدہ اٹھا سکیں گے جب یہ رمضان بازار عوامی مقامات پر لگائی جائیں گے شمس آباد اور گلگشت میں گزشتہ برس رمضان بازار سڑک پر لگائے گئی تھے زلی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وقت پر رمضان بازار لگا دیا جائیں گے اب یہ دعویٰ کب حقیقت ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کیمرامین امیر شاہ کے ساتھ رضا ملک ملتان